اسلام علیکم کہتا ہوں سچ کے ساتھ میں ہوں آمیر ساکھ سور ویڈی کچھ عرصے وطن سے باہر رہا اور میں جو امنی میں تھا اور وہاں پہ مجھے یہ خبر ملی کہ سینئر ترین جرنلسٹ میرے بہت محسن مربی اور مجھ پہ ہمیشہ شفقت فرمانے والے ادریس بختیہ صاحب کا انتقاد ہو گیا ہے میں وہاں سے واپسی کے راستے پر تھا تو پتہ لگا کہ ڈاکٹر انور سجاد بھی دارفانی سے کوچھ کر گئے منہ ہم سب کو ہے ہم سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے لیکن عارف اللہ قارف صاحب کے کولم سے پتہ لگا جو بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور وہ بھی میرے اسادتہ میں سے ہیں ان کے کولم سے پتہ لگا کہ اس ادریس بھائی کو آخری دنوں میں ٹینشن کیا تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹینشن دل کے مریض کے لیے کتنی خطرناک ہوتی ہے ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا وہ مالک جس کے چانل میں وہ کام کرتے تھے ڈاکٹر انور سجاد آخری عمر میں بیمار ہو گئے اور بیمار ہو کے صاحب فراش ہو گئے اور اس کے بعد وہ اپنے بقایا جات کے لیے حکومت کے آگے دہائیاں دیتے رہے لیکن سرکار کے کان پہ جو نہیں رہ گی دیکھیں صاحب معاشرہ وہ ہی ترقی کرتا ہے معاشرہ وہ ہی آگے جاتا ہے جہاں احساس زندہ رہتا ہے اگر احساس زندہ نہیں رہتا نا تو کچھ بھی نہیں رہتا اگر احساس انسان کے اندر سے مر جائے تو اس میں جانور میں بھی احساس ہوتا ہے آپ کتہ پال لیں آپ بلی پال لیں وہ بھی آپ کی پریشانی میں آپ کے چاروں طرف اس طرح گومنے لگتا ہے کہ جیسے اس کو آپ کی پریشانی کا احساس ہو لیکن آج ہمارے معاشرے سے پریشانی کا احساس کیا ہے صرف احساس بھی ختم ہو گیا اقبال نے کیا خوب کہا تھا کاروان کے دل سے احساس زینہ جاتا رہا وقت ہے تو اپنے احساس کو جگہ لیجے ورنہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہی ہوگا جو آج ہم سے بہت سینئر بہت ہماجہت بہت پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہوگا اس پیچ کو لائک کیجئے بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے بہت پیچ کو لائک کیجئے